اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہنجی رمضان شیف کیسا چل رہا ہے سب کا ماشاءاللہ الحمدللہ میرا بہت اچھا جا رہا ہے بچے ہم سلسل روزے رکھ رہے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں ہم امید ہے کہ آپ سب بھی کر رہے ہوں گے آج میں جو لے کر آئی ہوں کریم چارٹ کی ریسپی بہت ایزی سمپل یہ میں نے اس میں کریم کا ایک پیکٹ ریٹ کر دیا ہے ساتھ ہی میں اس میں دو چمر چینی کیٹ کر دوں گی چینی آپ جو ہے وہ پی سی وی بھی لے سکتے ہیں میرے پاس اس ٹرم پی سی وی نہیں تھی اور لائٹ گئی ہوئی تھی تو اس نے پھر میں نے ایسے ہی ڈال لی ساتھ میں لوں گی دو چھٹکی جو ہے چارٹ مسالہ اور دو چھٹکی دو چھٹکی اس میں میں ڈال رہی ہوں کالی مرچ پی سی وی اب میں اس اچھے سے جو ہے مکس کر لوں گی تاکہ چینی جو ہے ہماری اچھے طریقے سے کریم میں مکس ہو جائے اور ایک اور ٹپ بھی دوں گی آپ کو اس میں اگر آپ چاہیں تو کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں دوسری جو انسی گھر کی ملائی ہوتی ہے نا وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں کریم کے ساتھ تو اس ٹائم جو ہے میں نے صرف کریم ہی لی ہے اچھے طریقے سے اسے میں پانچ سے ساتھ میں مکس کروں گی اور اس کے بعد جو میں اس میں فروٹس ایڈ کروں گی وہ آپ اپنی مرضی سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور سکپ کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ فروٹس آپ کو پتا ہے رمضان شریف میں بہت زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں حالانکہ ہونے نہیں چاہیے رمضان شریف میں اور ہو جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں یہ دیکھیں جی اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اس میں ون بائی ون کر کے فروٹ جو ہے میں ایڈ کر دوں گی جی یہ سیب ہے میں نے اس کا چھلکہ اتار کے جو ہے اس میں ایڈ کیا ہے آپ اس کو چھلکے سمیت بھی جو ہے کاٹ کے ڈال سکتے ہیں کیونکہ میری فیملی میں جو ہے نہیں پسند کرتے ہیں تو اس لئے پھر میں نے چھلکہ جو ہے اتار دیا ہے دو سیب تھے اور یہ جو ہے دو کلے میں نے لیے دو سوری دو مروض ہیں یہ ان کا میں نے جو ہے نا بیج نکال لیا تھا اور اس میں جو ہے میں اب ساتھ سٹوبری جو ڈال رہی ہوں اس کو میں نے نا چھوٹا چھوٹا چوپ سا کر لیا تھا بہت بڑے بڑے پیسیز نہیں اس کے میں نے رکھے جو فروٹ آپ کے پاس ہے آپ ایزیلی ڈالیں جو نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈالیں ایک کٹوری میں نے اس میں جو ہے انار لے لی ہے اچھا انار جو ہے بڑا میٹھا تھا میں نے جو ہے نا چیک کیا انار مزیدار تھا میٹھا تھا اور ایک کٹوری جو ہے میں نے اس میں کیوی ایٹ کر لیا ہے اس کیوی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیا تھے دو میں نے اس میں جو ہے دو سے تین جو ہے بنانا میں نے اس میں ایٹ کر دیئے تھے کٹ کے یہ انگور ہیں اور انگور جو ہے نا یہ اس کے میں نے اندر سے بیچ جو ہے نا وہ نکال دیئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نظر آ رہا ہوگا کوئی بیچ نہیں تھے اس میں میں نے بیچ سارے جو ہے نا کٹ کر کے دو پیسوں میں کر کے اس کو تو میں نے اس کے بیچ جو ہے ریموو کر دیئے تھے اور یہ ہے پائن ایپل تھوڑا سا ہی تھا تو میں نے کہا جنہیں تھوڑا سا ہی ایٹ کر لیتے ہیں اور ایک کٹوری جو ہے میں نے اس میں یہ جو ہے مکس فروٹ لیا ہے تین جو ہے کوکٹیل کا وہ میں نے ڈالا ہے ہاف چھوٹے والا لیا تھا اور وہ میں نے ہافی ایٹ کیا اس میں اور ہاف جہاں میں نے سیف کر لیا ہے وہ پھر جو ہے کام آجائے گا تھوڑے سے میں نے یہ بادام لیا ہے تھوڑے سے میں اس میں ایٹ کر دوں گی تھوڑے سے میں انڈ پر گارنشی کے لیے رکھوں گی یہ ہیں چھے سے سات عدد کاجو اس کو بھی میں نے تھوڑے سے اس میں سے تین چار پیسز نکال لیا ہے جو انڈ پر میں ڈش آؤٹ جب کروں گی تو تب ڈال دوں گی اب اسے آرام آرام سے ہم نے مکس کرنا ہے زور سے چمچ نہیں اس میں چلانا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ جو ہے ہماری چارٹ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب میں اسے کروں گی ڈش آؤٹ اور افتاری کے لیے اس کو ریڈی کر لوں گی اسے میں ڈش آؤٹ کروں گی اس کانچ کے بال میں اس بال میں ایٹ کر کے اوپر تھوڑی سی ڈیکوریشن کریں گے ہم جسے اس کے اچھی سے ایک لکھ آ جائے گی اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے جو ہے ہماری کریم چارٹ تیار ہوگی ہے بہت سیمپل ہے تھوڑے سے میں نے کیوی کے پیس کاجوز ٹاپری کے پیسز اوپر رکھ دیئے تھے آپ کو میرے یاد کی یہ کریم چارٹ کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو رائے کو شیئر کر دیں اور اپنی بہت ساری دماؤں میں مجھے یاد رکھیے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ